یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام نے اپنا خواب اشارت ہوا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ عیسیٰ کعبے میں تواف کر رہے ہیں ایک بندے کے کندوں پر آیا اور دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندوں پر آیا اور دو بندوں نے عیسیٰ کو کیری کر کے تواف کروا رہے ہیں اور ان کے بال گلے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے اور پھر اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ہے کہ میں نے پھر دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے دجال بھی بالکل اسی طریقے تواف کر رہے ہیں غور سے سنیے اس بات کو یہ میں آپ کو کسی بردہ سے یہ خواب سنا رہا ہوں اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام کا یہ میں ہم پوری عمد کو آخری دن تک کے بچے کو آخری دن کے بچے کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ایک ایک چیز کاپی کرے گئے سمجھ رہے ہیں ورنہ تو کوئی یہ کہے کہ کعبے میں تو انٹر کیسے ہو گیا دجال ہرمین میں تو انٹر نہیں ہو سکتا دجال تو نہ مدینے میں نہ مکہ میں یہ کعبے میں تواف کیسے کر رہا ہے یہ خواب کیا بتانے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کے کہ جب دجال نے آنا ہے تو حضرت عیسیٰ کی ایکزیکٹ فوٹو کاپی بنانی ہے جو حضرت عیسیٰ نے چھکل مبارک ان کی جو ان کا حلیہ مبارک جو ان کی سنت ہے جو ان کا بولنے کا طریقہ ہے جس طریقے سے انہوں نے بات کرنی ہے مطلب طریقے کا مطلب ہے جس دعوت کا انہوں نے جو انہوں نے اس وقت یہ بھی ہوئی کرے گا کہ اس لیے سورہ کا پہلے دس صورتیں اس وی اس فساد کی کا توڑ میں آئی کہ کیوں اللہ کا بیٹا بنانے کی کوشش کر رہی ہے مگر حضرت عیسیٰ کا چونکہ اللہ کا بیٹا کے طور پر مشہور ہے تو دجال میں آکے پہلے وہ تین عرب عیسائی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے عیسیٰ اگر آگے یہ اگر سمجھ لیں کل حضرت عیسیٰ اصل میں آ رہا تھے جو بھی ہے چاہے دجال ہے چاہے حضرت عیسیٰ ہیں اور آکے اور یہ بتا دیں کہ بھئیہ نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو کونسی عیسیٰ نے ماننا ہے بیٹ کر رہے ہیں وہ عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کا اور اگر عیسیٰ حضرت عیسیٰ کو کہہ لیں کہ آج آگے ہمارا عیسیٰ اور وہ آگے کہے کہ نہیں میں تو وعدانیت کے لیے ہوں تو لوگوں نے کہنا ہے تو تو فراڈ ہے تو تو اصلی فراڈ ہے تو تو مسلمانو ٹائپ کا آدمی ہے یہودی ٹائپ کا آدمی ہے اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ حضرت عقاف کی پہلی دس آیتیں بہت کلیر لی بتا رہی ہیں اتنی کلیر لی اتنا مطلب میں بہت کلاب بھی بہت کام ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہی کرنا ہے مگر حدیث بڑی کلیر ہے کہ تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ والا آدمی جو ایک آنکھ والا ہوں اور وہ کے مجمع رب ہوں تو وہ تجال ہی ہو سکتا ہے تمہارا رب وہ ایک آنکھ والا نہیں ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں رب کے ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا سمجھیں؟ سو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر اپنی ربویت جھڑے گا یہاں پہ دنیا میں آ کے وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ کے نبی اسلام نے شابہ ہویا کہ وہ جنت ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا دوزخ ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا جو اس کی جنت ہے تمہاری اصل میں دوزخ ہے اور جو اس کی دوزخ ہے وہ ہی اصلی جنت ہے تو پھر اور بڑی نشانی آئیں نجال کی دور کی مسلمان امت کے لئے میں اس لئے موٹی موٹی اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کا دماغ اس وقت اس طرح سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ اس طریقے سے نہیں دیکھنا آپ نے اسلام کو قرآن کو اور سورہ خواف کو اور نہ ہی اس طریقے سے دیکھنا ہے دجال کو جس طریقے سے یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے اور دجال نے کیا دھوکہ دینا جو کہ ہماری مسلم امت خود ایک دوسرے کو دھوکہ دیتی پہتی ہے آپ تو یہ نوبت آگئی ہے کہ دجالوں کے اپنے آدمی دھوڑی ہے وہ ایک سسٹم کا نام ہے حالانکہ اس پہ تک لیا حدیث ہے کہ وہ ایک پریچر ہے جی جی پرکل آدمی ہے دجال آدمی ہے اس کی آنکھ کا اس کی چلنے پھرنے کا اس کو اس کو دیکھ کے اللہ کی نمیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انشاء فرما دیا کہ یہ جو مہنہ کو بھی سنایا ہے یہ سسٹم ہے یہ آدمی ہے پھر اس نے پھر جو کلیم کرنی ہیں پھر اس کے بعد جو حکومت کرنی ہیں پھر عیسیٰ نے اس کا قتل کرنا ہے یہ اور بھاگ کے کہاں جائے گا وہ سسٹم بھاگ کے لودھ میں چھپتا ہے لودھ میں آدمی جا کے چھپے گا اور مطلب یہ مجھے تو لگتا ہے کہ دجال نے ہی اس آلش پھلائی ہے اپنی کہ جس قوم نے اس کو اصل میں قتل کرنا اس قوموں کو ریوز کرو اس لئے درجل تو یہ ہے آپ اس میں بتا رہے تھے یاجوج ماجوج کارک کے وہ جو حدیث ہے حضرت آدم کا سیمن گرار ارد جو ہے وہ جگہ ہے میں بہت سمپل سا سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کو سمجھا لیں حضرت آدم مٹی سے بنے تھے پکی بات ہے ہمیں یہ بتایا گیا اور ہم آئی والی دنیا والی مٹی سے بنا دیا ہم کو تو میں نے تو سنا تھا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں نے دنیا میں پھر اتارا اس کو جب اس کو خلافت دینی تھی تو کدھر سے اتارا تھا جنت جنت میں بھی مٹی ہے کوئی سمجھیں ہے نا اس کا مطلب ہے ارد ہر جگہ پر اردی ہے جنت کی ارد بھی اردی کہلاتی ہے اور زمین کی ارد بھی اردی کہلاتی ہے زمین جو ہے وہ دنیا کہلاتی ہے اللہ کے ہاں یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے اتارا تھا تو کیسے اتارا تھا اللہ تعالی نے فرشتوں کے پر بیٹھ کے آئے تھے پورٹلز کی طرح آیا تھا اس کے علاوہ تو دوسرا چانس بتا کیا ہے کہ کسی ماں کے ہاں پیدا ہوئے ہوں تو آدم تو کسی ماں کے ہاں نہیں پیدا ہوئے جوانی میں آئے نا وہ کیسے آئے ہیں نیچے حضرت آدم تو بنے ہی جوان تھے نا تو نیچے کیسے آئے ہیں پورٹلز کی طرح آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپچن ہے اور کچھ نہیں سمجھ آئے ہیں میں یہ کیوں نہیں سوچتا مسلمان کے زمین پر کیسے آئے ہیں سمجھ لیں نبی ہیں مراج کی طرح آئے ہیں ہو سکتا ہے ہر سبا بھی نبی ہیں وہ کیسے آئیں کوئی فرشتے اتار سکتے ہیں فرشتے لے کر آ سکتے ہیں ان کو وہاں پر بیوش کیا تھا یہاں پر آکے ہوش آئے تھا کچھ نا کچھ تا کونسٹ بنانا پڑے گا نا لیکن میں ہوں کہہو نا یہ فرشتوں کے اوپر آ سکتے ہیں نا تانے ہوتا رہا وہ تو بہت سی چیتے ہیں یہ کہنا مقصد نہیں ہے کہ کوئی انہونی بات آئے میں کہہو اتنی نارمل سی بات تھی ہے کہ اوپر سے نیچے آنا ایک بندہ ہوش میں جوانی میں نیچے آیا زمین پر یا پھر ڈاٹر اسرار کی بات مان لیتے ہیں کہ جنت اس وقت یہ جنت تھی وہ دنیا میں ہی تھی یہ والے پلانیٹ ارتھ کے اوپر ہی تھی اور ایک پاڑی سا علاقہ تھا اوزر سے گنزے کا نیچے اتر جا ہے یہ بھی پہن سکتا ہوں میں مجھے کوئی آر نہیں میرا کیزہ نہیں انتیس سے پوائنٹ ایس اتنا زبردستی دنیا میں جنت تو گسانا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو گسا لیں سیمپل کانشپ یہی ہے کہ یہ جب ایٹرے گلائکٹک مومنٹ موشن اور ٹریولز ہیں یہ یہ اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے اگر انہونی بات ہوتی تو پھر مراج کے اوپر کیسے ہم لوگوں نے ملیو کر لیا ہے کیا کیا ہے مراج کے ایسا کیا موجزہ جو عربی اٹھ کے آگئے تھے کہ یہ کیا بات کیا تھا نبی نے کہ وہ اوپر گیا نیچے آگئے اتنے سے ٹائم کے اندر ایک پہر کے اندر سورہ کام والا ایک پہر ہے یہ ٹھیک ہے ایک پہر کے اندر فلا جگہ گیا پھر بیت المقدس گیا پھر اس کے پاس آسمانوں پہ گیا اور پھر فشتوں سے ملا اور جنت دیکھی دو رکھ دیکھی سوچنے صحیح نا یہ کوئی چھوٹا عاملہ ہے اور اللہ نے پھر اس کو اسی سورت سے پہلے رکھ دیا سورہ بنی اسرائیل کو سورہ کاف سے پہلے رکھا کہ پہلے تمہارا یہ ٹائم ٹریول اور پورٹل کے اوپر ایمان بٹھاؤں پھر تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ یہ سورہ کاف کو انٹرپرٹ کیسے کرنا ہے اللہ کے ہم کو تکے نہیں ہیں بنی اسرائیل چوتھی سورت بھی ہو سکتی تھی چوپنویں سورت بھی ہو سکتی تھی ستنویں سورت کیوں رکھی اللہ نے یہ ہمیں پہلے پہلے کونسپٹ کیوں پہیمان کروارے ہیں اور وہ بھی کیسے دھرٹ اپنے نبی علیہ السلام سے تاکہ کوئی شک شبہی نہ دے ایسی حدیثیں ہیں ایسی ایسی عرب کے رییکشن ریکارڈ اور پھر آیت خود بتا لیا آیت میں کہ پاک ہے وہ ازاد جو پہ میں لے گئی اتنے ربی کو ٹیک ہے بتا نہیں کہاں پہ لوگوں نے کہا خواب میں ہوئی میراج پہلی آیت نکالو پھر بنی اسرائیل کی دیکھتا ہوں کونسا خواب دکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کچھ تو کہہ دی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے خواب میں کونسا نشانی ہوتی ہے خواب میں میں ٹریول کرتا ہوں میں بھی جاتا ہوں کئی کئی دمہ میں نے خواب دیکھا کہ میں سیٹرن کی اوپر ہوں میں نے دیکھیں خواب لوگوں نے خواب دیکھیں وہ جنت میں کوئی موجز ہے یہ خواب میں کونس جتنی مجید میں ٹریول کریں عرب نے آگے کہا اوہی تمہارا نبی کے جھوٹ بول رہا ہے ٹیک ہے آپ اس بات کو کلیر کر رہا تھے کہ ایک تو کہ یعجود معجود حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ ہے سوال کہ یعجود معجود کو میں نے کہا انٹرگلیکٹک کسی اور جگہ پر تو ظاہر ہے حضرت آدم کو آپ نے تمام عرض کی اوپر رکھنا ہے تو جدہ جدہ بھی ان کی اولادیں نا ہزار سال اور نا آ پہ اور سمجھ جائے ہزار سال وہ یہاں پہ رہے ہیں اس پلینٹ پہ رہے ہیں کیوں نہیں رہ سکتا درست کیوں نہیں رہ سکتا ان کے بعد سے ان ان میں نے چھوٹی کی انلان انسانوں کی ای ایمپریسن تو یہی ہے کیا کہ ایمپریشن ایئے کی ایسے کی ہیں مطلب آپ سوچیں سی نا کچھ سنس لگا کر بات کریں کہ حضرت نو تک سارے کے سارے ہزاروں سال کے تھے اچانک پچھا پچھا سال کے مطمئنے شروع ہیں سرے آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ کہ یہ ساب کے ساب اوور آل حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی ہے حضرت عیسیٰ کی تو کورس چل رہی ہے بھی چودہ سو سال میں چھہ سو سال میں دو دار اندیس ہوگی نا دو دار اندیس دو دار اندیس سے پہلے کچھ چالیس سال زندہ رہے تو دو دار اندیس کے تو ہو گئے نا آپ کو فیوچر میں جا گئے نا ایسیٰ کی آنے کے بعد تحت عیسیٰ دو دار اندیس سال کی تھی تو لوگ کہیں گے جا بھائی تین سال چار چالنیس سال کی تو اندیس ہی نکلتی ہے بہت ہوگے چلو اسی سال ہی کہہ لیتے ہیں وہ کہے سب جائیں کہ حضرت عیسیٰ دو ہزار ساٹھ سال دنیا میں رہے ہیں کون سی دنیا میں رہے ہیں تو عرض میں تو رہے ہیں یہ اس والے پلانیٹ عرض میں نہیں رہے سمجھے سو اسی طریقے سے عزار تم بھی لگ لگ جگہوں پر ایک ہزار سال اس کا مطلب یہ ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے یاجوج ماجوج اس دنیا میں نہیں تھے وہ کہیں اور تھے اور زلکرنین کسی اور مخلوق کے پاس گیا تھا اور وہ وہاں پہ تنگ کرتے تھے جی بالکل یہ تو اللہ تعالیٰ نے درکھ آئیت میں اسی طرح کی سبتہ ہے اب آپ آگئے ہیں زلکرنین تک زلکرنین نے پہ پہلا سفر کیا تو وہاں پہ لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں سورج سے بنا دو ہمارے پر سورج کی ہمارے ساتھ پروٹیکشن کوئی نہیں درکھ ایسے ہی بولا ہمیں دل کرنا ہے پہلے نہیں یہ دوسرے لوگ ہیں پہلے اپنے والے میں بتایا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری قوم جب وہ ایک طرف گیا ہے پھر دوسری طرف گیا ہے پہلے مغرب کی طرف گیا ہے پھر مشرق کی طرف گیا ہے تو مغرب مشرق بھی اس طرح نہیں لکھا گنا ہے پاک میں ٹھیک ہے تو تاقرب الشمس تاقرب العرب نہیں گیا وہ تاقرب الشمس گیا وہ اور پھر ہم نے لکھ دیا تاقرب الشمس کا مطلب ہے کہ جہاں سورج گروب ہوتا ہے تاقرب العرب پہ سورج گروب ہوتا ہے تاقرب الشمس پہ گروب ہوتا ہے سمجھیں بارا پوائنٹ is جب وہ گیا ہے دل کرنا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن نہیں ملتے کون سے علاقے میں سورج سے پروٹیکشن نہیں ملتی زمین کے ابن کسیر نے پتا کہا لکھا اس پر پر وہ گرمی اتنی تھی تو ذل کرنا ہے نے اونچ اونچ دیواریں بنا دی میں مطلب یہ ایسے دور کی بات ہے جب دیوار اکانسٹر بھی نہیں تھا انسانوں کے پاس اور ذل کرنا ہے نے پہلی کچھ دیوار بنا کر دی تھی دیکھیں یہ بیسکس ہیں جو آپ کو کلیر کرنی پڑیں گی کہ سورج سے پروٹیکشن نہیں ہی ترجمہ میں تو یہ ہے کہ چھت نہیں ہے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے یہ کار ترجمہ میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پروٹیکشن ان کے گھروں کی چھتیں نہیں تھی ان کے گھروں کی چھتیں نہیں تھی تل کرنا ہے کنسٹرکشن بزنی پہتا ہے کہیں دیواریں بناتا ہے کہیں جا کے چھتیں بناتا ہے ناؤت بللہ ناؤت بللہ یہ کیا کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہی لوگوں نے کیا کام کیا کہ وہ چھتے کا کانسٹ نہیں ہے تو وہاں پہ دیوار نہیں ہے پہلے جہاں پہ اس نے چھتیں بڑھائیں ہیں دوسری جگہ پہ دیواریں بڑھائیں ہیں اور ذبردستی ایسا لفظ کا ترجمہ کیا سورے کاف میں کہ جب تو پتا ہے کہ پہاڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے لئے تو اس نوال ہی نہیں کیا آپ نے جون دوسری پہاڑ بنایا اس کو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی جس میں وہ اتنی بڑی قوم تھی وہ دیوار نہیں چڑھ سکتی تھی یہ نا ابھی تک اسی لالا لینڈ میں یہ سائیکالوجی ہوئی ہیں جو کہ یہ میڈیول ٹائم کے نا یہ گھوڑ سوار اور دیواریں اور تنجیریں اور سلاخیں اور تلواریں ان کے ذہن میں یہ ہی آتا ہے اس لئے سمجھتے ہیں حالانکہ وہ قوم پتہ نہیں کتنے سو سال چودہ سال سے پڑ رہی ہے بچے پیدا کر رہی ہے اور دیوار نے ابھی تک پھلان سکے ابھی تک یہ دیکھیں یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم ابھی تک یہ سوچ کے بیٹھیں صورت سے پروٹیکشن نہیں ہے چھاتی بنا دیم کی مطلب کچھی کے قائدے میں ایسی باتیں نہیں لکھی ہوتی ہے ایسی سائیکالوجی کی بنا پہ ہم نے کہا نعوذ بلہ نعوذ بلہ قرآن پاک پہ ڈال دی نہیں ہوں اور صحابہ اکرام چیخ رہے ہیں کہ کیا کیا کانسپٹ ہے کیا کانسپٹ ہے اچھا یہ بات تو ہمیں ملتی ہے یہ ہی ڈسکرس ہوتی ہے کہ ان کی دیواریں نہیں تھی ہیں ان کا چھت نہیں تھی ان کی گھروں میں اصل میں قرآن میں آپ پھر کیا قرآن پاک میں یہ لکھایا کہ اس ایک ایک ایسے جگہ پہ گیا کہ جو کہ ایک ایسے علاقے کی نشانی بتائی کہ جہاں پر سورج جو ہے نا سورج کہ ختم ہونے کی جگہ وہ اور وہ کالے رنگ کی مٹی سے ایک بہت بڑی جھیل بنی گی تھی ٹھیک ہے جہاں پر سورج ختم ہونا ہے یہ قرآن پاک کے کہنے کا طریقہ دیکھیں سورج نے کہاں ختم ہونا ہے اب بچے بچے کو پتائے کہ ہر بچے کو دنیا کے کالے رنگ کی مٹی میں ہر ستارہ ختم ہوتا ہے اس نے کہاں میں باتا رہا ہوں اس دن دس سال کے بچے نے آپ کو کہای کیا کہہ wilt دیکھیں ہمارے والی کالے کلے کمٹی دیکھیں ہماری کہلکسی ملگی میں نے اس نے کہا ہماری کیلکسی کی نہیں بٹ کر یہ بڑے قریب آپگزی دیکھیں یہ جو اس کی کلے کمٹی ہی کچھ کے جو کلے کمٹی مٹی ہوں جو علم Oker ہر ستارہ اپنے اپنے بلیک ہول میں ختم ہوتا ہے اور اپنے اپنے کا مطلب ہے کہ جو اس کا قریب ہے جو اس کو پھول کر رہے ہیں نہیں تو ستارہ خود ہی پھٹتا اور وہاں سے بلیک ہول بن جاتا ہے دیکھیں اب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوہ کیا خوبصورت طریقے سالانتہ نے کہا وہ آنکھ بنتی ہے عین انہمیہ عین انہمیہ کا مطلب ہے وہ آنکھ بنے گی بلیک کلر کی مٹی میں آنکھ بنے گی تو بلیک ہول دیکھیں تو آنکھ ہی نظر آتی دوسری بات سورہ حجر کے اندر یہ غور سے سنیے گا سورہ حجر کے اندر آدم کی تخلیق کے لیے تراب کا لعب استعمال نہیں ہوا ہمیہ کا علاوہ استعمال وہ مٹی ہم کی ہمیہ وہاں سے آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں کہ وہ علی مٹی جس سے آدم بنے کیا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور ہے وہ مٹی غور سے سنیے گا یہ ہماری والی مٹی نہیں ہے جس سے ہم انسانی تخلیق ہو رہی ہے یہ کسی ایسی کوئی پاورفل چیز ہے جس کے ترو آپ سنیں ہم نے کہا وہ کھن کھناتی ہوئی مٹی تھی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے بھی بلیک بورن نمیہ نہیں آرہا ان کو سمجھے وہ انگار والی مٹی تھی جس میں سے آگ اور انگارے اور وہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے ہاں شولے اور انگارے تو کیوں نے من نظر نہیں آرہا ہمیں بلیک ہول وہ کہ وہ این ان ہمیہ کہ وہ بالکل آنکھ اس کے اندر بنتی ہے این کا مطلب آنکھ ہے کہ وہ بالکل آنکھ بنتی ہے اور سورہ ہجر کی جو لفظ ہے نا وہ ہمی کا وہ اتنا کوئی بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جس میں وہ کھن کھناتی بھی مٹی بھی نظر آتی ہے بلیک ہول کے اندر جلتا واسطالہ بھی نظر آتا ہے پوری انگیٹھی بنتی ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو وہ چوٹی سی انگیٹھی ہے نا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقلیق کر دی ہماری مٹی کو پھدہ نہیں کون سے چولے پہ پکواتے ہیں ہم لوگ زمین سے مٹی لی ہے اور وہ خاک سے بنا ہے وہ خاک وہ ہی ہے پورے پورے پلانٹس میں پورے ساتوں آسمانوں کے جہاں جہاں پہ بھی آرد ہے وہ وہی خاک ہے جس شکل وہ اختیار کر دی ہے وہ پھر کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ علیہ ناموں سے بتایا سو بہت اتمنان سے بڑے سپیکٹرم لے کے پوری روشنی اندر آنے دیں اور ابھی تو صرف سائنس آئیے سائنس کی اوقات ہی کیا ہے آگے پتہ نہیں کیا کیا علوم کھلنے جس سے قرآن پاک کی وہ چابیہ نظر آنے دیں مگر تب تک غیب کی اوپر ایمان ختم ہو چکا گا ہمارا کیونکہ پھر تو ہم سائنس کی بنا پر ایمان لارے ہیں میں صحابہ اکلام دیکھیں بغیر سائنس کی یہ باتیں کرتے ہیں ہم سائنس سمیت بھی یہ باتیں ماننے کے لئے تحام نہیں کیوں بیچ میں دو مولوی آگئے بس کون مولوی ایک وہ جس نے مجھے پڑھایا ایک وہ جو میرے اببہ کو جس نے پڑھایا تھا بات انہوں نے مل کے ہم میرے بتایا کہ نہیں بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اللہ تعالیٰ فہم ناؤدباللہ اچھا اب تو آپ نے یہ بتایا کہ ایک سائی پہ چھتہ والی بات ہے کہ وہ بھی پورٹل پہ گئے دوسری طرف دوسری قوم نے تو کہا کہ دیکھیں پہلی قوم تو وہ تھی اس کے بارے میں اللہ نے بتا ہی نہیں ہو بس حکم تھا کہ پھر ذوکر نائن نے کہا کہ جو ٹرنسگرس کرے گا اس پہ عذاب ہے جو اللہ کے حکم پہ چلے گا ہم اس کو کہہ دنے کی ضرورت ہے اس کو پہ کوئی بس وہ سمپل ٹیسٹ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ذوکر نائن کے ٹیسٹ لیا تھا وہاں پہ پہ وہ دوسری جگہ گیا ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن دے دیں پھر انہوں نے کہا کہ آہ ذوکر نائن کو کہا کہ تیسی جگہ پہ کہ ہمیں یہاں پہ ہمیں یاجود مجود نے تنکہ رکھا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مِن دو نی ہمان کہ ان کے بیانڈ چلا گیا ہو بیانڈ ان کے بیچ میں نہیں ہے اس کو پہر کر لکے آگے کی طرف کہیں گیا ہے اور وہاں پہ اس نے بیریئر دیکھا ہے اس بیریئر کے ادھر سے بیریئر کا مطلب ہے کوئی پورٹل ہے وہاں سے جگہ جگہ مجود آ رہا تھے انہوں نے کہا ہے مجھے لوکل علماء نے کہ وہ ایک پہاڑ ہے پہاڑ کے پیچھے سے جگہ جگہ مجود آ رہا تھے ملکہ کیٹو سے بڑا پہاڑ ہے کوئی اس وقت ماؤنٹ ایورس سے اونچے پہاڑ ہیں اس کے پیچھے سے کہ قوم آتی ہو اور میں دیوار بناوں کوئی تو وہ کسی اور لگا سے نہیں آ جائے گی یہ دیوار پورے کے پورے ارث کے اوپر ہونا تب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک قوم کو اس طرف ڈال دی ایک قوم کو اس طرف یہ ایسی کون سی قوم ہے یادود مجوج کی کہ جو دو پہاڑوں کے بیٹ میں دیوار ہے اور اس کے بعد وہ پہاڑوں کے لیفٹ رائٹ سے نہیں آ سکتے سمجھ لیں کیٹو سے بھی کوئی دو گناہ بڑی پہاڑی تھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دبو دیئے سمجھ لیں وہ کتنی بڑی پہاڑی تھی کہ جس کے دائیں یا بائیں کی طرف سے وہ قوم گھوم کے نہیں آ سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو لیڈ ڈال کے جس طریقے سے باد کیا تھا تو اسے ایک صراح ہو گیا ہے جی جی وہ لیڈ ایک ہے جو کپر اور آئرن اللہ تعالیٰ نے لیڈنی کپر اور آئرن لیڈ لیڈی 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 کپر کپر ایڈی 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 فیرس totally different metal تو فیرس اور کپر کی ملا کے کوٹنگ کروائی ہے اللہ تعالیٰ نے گھل کرنا ان سے تو نیچے کیا کرایا ہے نیچے ہیٹ دیا اس کو آگ لگوائی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کپر کی پہلے آئرن کی پہلے بیس بنی پھر کپر کی فیلنگ اس کے اوپر ہوئی ہے پھر آئرن کی بیس بنی پھر کپر کی فیلنگ ہوئی ہے ایسے کر کے ایک کوئی الیکٹرومینگنٹ بند رہا ہے اس کو ہیٹ اینرچی دی جا لیے اب وہ سائنس کے سمجھ آتی ہے کسی کو کہ نہیں مگر یہ ذوکرنیان کو جو بھی ٹیکنیک آتی تھی اس سے یہ بچھل رہا تھا ہمیں آپ پر چل رہا ہے کہ الیکٹرومینگنٹ ایسے بنتا ہے ہمیں آپ پر چل رہا ہے کپر آئرن کپر آئرن ہی ٹھیک ہے ہم تو تارے بناتے ہیں اس کو کوئل بناتے ہیں اس کو بجھلی دے دیتے ہیں یا بجھلی دیتے ہیں تو مگنیٹک فیلز کریٹ ہو جاتی ہے تو اس نے کس طریقے میں مگنیٹک فیلز بنائی ہے وہ ہے وہ دیوار وہ دیوار ہے اس دیمنشن کو سورس کو بیلنس کرنے اس کا مطلب ہے کہ یہ پورٹل جو ہے یہ چارج پارٹیکلز کے دور دویتے ہیں یہ سمجھ آرہی یہاں تک جیتنی سائنس نے ترکی کی اس کے لحاظ سے یہ چارج چارج کے پوزیٹیو نیگٹیو کے درہ یہ دور اوپر ہوتے ہیں اب پوزیٹیو نیگٹیو کس چیز کے گرد کریٹ کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے یہ تھوڑی سی لمبی بیہث ہے کیونکہ یہ تیوری ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کے پر اتنی لمبی بیہث کیا کرنی کہ زمین کی کون کچھ جگہوں پر زون بنی نہیں ہوئی بسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھاؤ کہ پورٹل کے ثروہ آتے تھے یاجوج ماجوج اس قوم کے پاس اور رہیتان کرتے تھے اور پھر زلکر نیگٹیو نے اس پورٹل کے آگے بیریئر ڈال دیا اور وہ اس جو حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آج اس بیریئر میں ایک سراغ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بند کی اس پورٹل کا راستہ اوپر نہیں دیکھیں دو جگہوں کے دروازے بند کی اندل کرنا ہمیں صدافین کا لفظ ہے اس concept سمجھنے کچھ کریں صدافین سی پی کو سی پی کے دو دروازے جاجوج ماجوج نے اس قوم کو تنگ کرنے نہیں آنا کیامت دن ہمیں تنگ کرنے آنا یاد رکھی کر اب سور ہم بیاء کی اس آیت کے بات کر رہے ہیں کہ وہ ہر طرف سے آنگے نہیں اونچی جگہوں سے آئیت آئیت کی بات نہیں آئیت میں آپ کو حقیقت بتا آئیت پھر نیچے آکے زمین کی بھی پورٹل بند کی بہت ہی بہت کلیر ہے کہ صدفین کے بیچ میں اس نے پورٹل کی ہے صدفین نے کونسپٹ ہے صدفین کو تفصیل سے پڑھے اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بول صدفین اس کا مطلب ہے دو ends ہیں صدفین دو ends کی بات ہوگی ایک صدف دو صدف ہیں صدف ہیں صدف ہیں کا مطلب ہے کہ ایک دور ادھر سے بن کی اور ایک دور ہمارے والا بن کر گئے آگی آپ جب دروالہ ٹوٹے گا تو وہ زمین میں آئیں گے ہمارے پلانیٹ پر آئیں گے آئیں دنیا میں آئیں دروالہ جہاں سے سلکر نئے انٹری کی تھی وہ اس نے بند کر دی سمجھ آپ یہ جو ٹوٹل وہاں سے ٹوٹی ہے نا وہ جو بھی دور میں اس نے جیس طرح سے بھی میٹیلک چارج کریٹ کی ہے اس میٹل کا جو سارا کا سارا میکنزم ہے جو کہ الیکٹر کریر ہوتی یہ پکی بات انٹر دیمیشنل ہے اس میں تو کچھ انٹر گلیکٹک ہے جیس کسی بھی میٹل پاور دے رہا بیس بن رہی فیرر اور کورپر کی اس کے اندر سراہ ہو گیا سمجھ نے اور اس کے سراہ ہونے کا مطلب یہ کہ جو بھی اگر مینیٹک چارج پاور کم ہوگی now they can actually a step closer ذلکر نیر اپنی اس دنیا سے ٹرائول کر کے ایک اور جگہ پہ گئے پورٹل کے تھو جہاں پہ وہ قوم تھی جس نے شکایت کی جہاں موجود آتی تھے جو ایک اور پورٹل سے ٹرائول کر آتے تھے اس جگہ پہ ایسا تین پلانیٹ ہو گئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ صدفین ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کے ایک اوکلنگ ہے اور دوسری اس پلانیٹ پہ جہاں پہ وہ قوم ہے ان کو بند کی ہے تو پھر دنیا کا اس در سے لنک کے در در سنے سنے بیریئر جو نا ذلکر نین ایک بیریئر کے ثرو انٹر ہوا ہم نے انہوں آیتوں کی ترجم ہم نے سامنے رکھے اس لیے آپ بیٹ میں اکٹھا مکس کر رہے ہیں ذلکر نین ایک بیریئر کے ثرو انٹر ہوا اس بیریئر کے اس دوسری طرف سے قوم آرہی جس کو انہوں نے کہ جادوب مدود جا رہی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دنیا کے اندر آنے کے لیے ہمارے پلانیٹ کے اوپر بند کر لیے اس میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا ہے کہ دوار توڑ کے ہمارے پلانیٹ میں آجانا ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی قرآن میں ایسا نہیں قرآن میں ایسا ہے کہ اونٹی جگہ سے نیچے آئیں آخر میں چھوڑ دی جائیں اللہ تعالیٰ نے کہا میں کھولو گا کھولو گا افتاح کہتے ہیں کھول جا کھول دے اس کو فاتحہ مصدر ہے کھول جانے فاتحہ نصر من اللہ وفاتحہ قریب کہ کھلنے والی تمہارے قریب ہی ہے کھل جائے گی تمہارے لیے یہ سارے جو معاملہ دنیا ہیں تو پوائنٹ پر ایسا اضاف ہوتی جب میں کھول دوں گا جاتا اوپر سے نیچے آئیں گے تو اوپر سے نیچے آتا نا میں چاند پر جاتا ہوں تو چاند ہمارے لئے اوپر ہے مگر چاند پر کھڑے آنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ زمین اوپر ہے اور اوپر سے نیچے آرہو ہے اور جب چاند سے ہم نیچے آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے اوپر سے نیچے آرہا سمجھیں زمین کیونکہ جیسے ہی وہ پورٹل ٹوٹنی ہے تو چارج ہے نا ایک طرح چارج ختم کریں گے دوسری طرح بھی چارج ختم ہو جائے گا میرے کہنے کا بیسک مقصد یہ ہے کیونکہ دجال سے کنیکشن ہے کہ دجال نے کوئی بھی پورٹل کھولنی ہے جی طلب نہیں مگر چونکہ اس نے کوئی چارج کرنا ہے مگنیٹک یا توڑنا ہے تو جیسے ہی دجال نے آنا ہے کچھ حرصے میں دجال نہیں جب مر ہے تو ساتھ ہی آجود ماجوز نہیں آجانا ہے سمجھ اس بات کو کہ اس دور میں یہ ساہر راستے جو ہیں کھل جائے جو بھی بند ہوئی ہوگی اور یہ دلکر میری رائے ہے کہ اس نے ساری پورٹل بند کر دی کیونکہ وہ کسی ایک بیلنس کی اندر فیزکس کے کانشپٹ ہیں سارے جیسے ایک پورٹل کھل نہیں تو ساری کھل جانی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت والدین یہ آسمان دروازے دروازے ہوگا دروازے کیا ہوگا پورٹل سب کھلی بھی ہوگی جہاں سے راستہ جدہ جو مغلوک آ رہا ہوگا اور آخر نشانی کیا ہے دابت الارض اب چونکہ ارض دنیا کی وہ مٹی سمجھ بیٹھے حالانکہ ارض وہی ہے جو کہ ہر پلانٹ کی ہے دابت الارض کا مطلب یہ کہ زمین سے جانور نکلے گا ہمارے دنیا کی پلانٹ سے نکلے گا دابت الارض کا مطلب ہے پورٹل کھلی ہوگی اور کسی اور پلانٹ کے جانور دنیا میں آ جائے گا یہ بڑی آپ نے بات کی کیونکہ اس دوران آخر نشانی کیمت یعجود مجوش کے بات کیے سوچن زہید یعجود مجوش کو کون اٹھانے آئے گا ان کی دسموں کو پرندے ایسے جو کہ اس مخلوق کو اپنی چونچے پرندہ پکھیں گے آئیس دنیا کو پرندہ ہے جو سالم آدمیوں کو اٹھا اٹھا کے سمندرے پکتا ہے یہ ساری مخلوق اوپر نہیں اس وقت اور دابت الارض کا مطلب یہ ہے کہ سمندر پھٹا تھا پورٹل پھٹتے بم تھوڑی ہے پھٹ جائے گا سمندر میں راستہ بن گیا تھا اگ دام ایک دن سمجھ ہمیں لگتا ہے ایسے سمندر ایسے کچھ گیا تھا جن نبیوں نے پورٹل کھولی ہیں ان کو اللہ نے دیکھ نبی کا ہے انہوں نے وہ نشانیاں دیکھ گلیکٹیکل نشانیاں دکھائیں آسمانوں میں ساری اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا صدیق نبی ہے بنی اسرائیل کے سورہ آتی سورہ مریم آتی اور ان تینوں کا گروپ بنا اللہ کے نبی اسلام نے شاہد سمایا کہ یہ تینوں عظیم ترین صورتیں عمر مومنین سے یہ تینوں کوئی کٹھی کر گروپ کیوں کیونکہ یہ وہ صورتیں جو آپس میں دوسرے کے کونسٹیپس کو سٹرنٹھن کرتی ہوں ان ایمان بناتی ہیں کہ اصلی موقع کے اوپر کیسے لڑائی ہوں کرنی ان مخلوقوں سے اب ہم ٹیسری سٹوری پہ آتے ہیں حضرت خزر حضرت خزر کی سٹوری میں ایس ہوں سٹوری